تو دوستو کیا حال چلیں آپ کے آپ کو شملا کے رج میدان سے تصویریں دکھا رہے ہیں آج ہے ایک فروری اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کچھ دیر پہلے ہی یہاں پر برف باری ہو کر ہٹی ہے سنو فول ہوئی تھی یہاں پر اور آپ یہ دیکھ لیجئے یہ ہے یہاں کی اتحاسک کرائس چرچ یہ آپ دیکھ لیجئے اور یہاں پورا جو رج کا میدان ہے یہ پوری طرح سے یہاں پر برف جم چکی ہے یہ دیکھئے اور بڑی سنکھا میں پرٹیک بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور جو لوگ بول رہے تھے کہ سنو فول کب ہوگی کب ہوگی اب شملا میں سنو فول کا ان کا سپنا پورا ہو چکا ہے یہاں پر جبردست سنو فول ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے اور کچھ دیر میں ہی یہاں پر دوبارہ سے سنو فول ہو سکتی ہے یہ رہی یہاں کی فیمس دو سو سال پرانی کرائس چرچ اور اس کے ٹھیک اوپر وہاں پر جاکو مندیر بھی ہے فیلحال وہاں پر کوہرہ اتنا زیادہ چھا گیا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر سنو فول بھی ہو رہی ہو اس لیے نہیں دکھائی دے رہا وہاں پر ہنومان جی کی پرتیمہ فیلحال یہ آپ دیکھئے شملا کے رجمدان سے اور اگر آپ پہاڑوں کے بیچ میں سے نظارہ دیکھیں گے تو وہ آپ کا دیکھنے لائک ہوگا میں آپ کو پہاڑ کے سائٹ سے بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں لو میم جرور جرور تو آگے چلتے ہم اور آپ کو یہاں سے نظارہ میں دکھاتا ہوں کہ کیسے پورا جو پہاڑ ہے وہ بلکل سفید ہو رکھا ہے اور جس چیز کی پرتکشا کی جا رہی تھی کافی دیر سے کہ کب پہاڑ سفید برف کی چادر سے ڈھکیں گے اور وہ سمیں فائنلی آگیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہے شملا کی تصویریں جبردست برف باری یہاں پر ہوئی ہے اب تھوڑی دیر میں کچھ ہی دیر میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پھر سے یہاں پر سنو فول ہو سکتی ہے اور موسم بھی ابھی بن رہا ہے کالے بادل یہاں پر چھائی ہوئے ایک دم سے کالی گھٹا یہاں پر چھا گئی ہے اور امید ہے کہ اب جلدی سے یہاں پر دوبارہ سے سنو فول ہو سکتی ہے اور اگر آپ نیچے دیکھیں گے یہ ساری فریش سنو فول ہے کچھ دیر پہلے ہی یہ ساری برف باری ہوئی ہے اور وہ اگر آپ نیچے دیکھ پائیں تو وہ ہے آئی سوکی رنگ وہاں پر آپ کو بچے کھیلتے ہوئے بھی دکھائی دے جائیں گے آئی سوکی کھیل رہے ہیں وہاں پر اور یہ دیکھئے پورا پہاڑ برف سے ڈھکا ہوا اور یہاں پر مشینیں بھی پرشاشن نے کھڑی کر دی ہیں تاکہ برف اٹھانے کا کام جاری رہے اور پورا شملہ اس وقت برف کی سفید چادر میں ڈھکا ہوا ہے تو آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھئے شملہ کے اتحاسی کرج میدان سے یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کیا محول ہے وہ ہم آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں دیکھیں ابھی دوپہر کے لگ بھگ دو بجے ہیں یہاں پر دو بجے کے قریب کا سمیں ہے دوپہر کا اور ہو سکتا ہے جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو دوبارہ بھی سنو فول ہو جائے لیکن میری کوشش رہے گی تب بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا اگر لائیو سنو فول دکھا سکوں تو لائیو سنو فول بھی دکھانے کی پوری میری کوشش ہوگی اب یہاں پر یہ آپ نظارہ دیکھئے پورے پہاڑ ہیں جو برف سے ڈھکی ہوئے پورے پہاڑ برف سے ڈھکی ہوئے ہیں تو جتنے بھی پریٹک ہیں فیلحال ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یہاں پر اور زیادہ تر اپنی ویڈیو گرافی فوٹو گرافی اپنی سب ہی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ رحمول اور تھنڈ کی اگر بات کریں تو مائنس تین مائنس چار ڈگری ٹیمپریچر جا رہا ہے یہاں پر کافی زیادہ تھنڈ ہے ہاتھ پورے جم چکے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے تصویری کیا خوبصورت نظارہ ہے یہاں اور بڑی سنکھہ میں پریٹک پہنچے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں جب ویکنڈ ہوگا تب امید ہے کہ تب بھی اچھی خاصی سنو فول ہو سکتی ہے تب کیسا محول ہوگا سنو فول کی پوری ویڈیوز پوری کوریش ہم آپ کو ایسے ہی دکھاتے رہیں گے آپ اپنا پیار دیتے رہیے اور لگاتار جو بھی شملہ کا ویدر ہے اپڈیٹ ہے نارکنڈا کا کفری کا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور جو فی الحال یہاں کا موسم ہے کیسے لوگ انجوائے کر رہے ہیں برفباری میں وہ آپ دیکھ لیجئے اور سبھی لوگ اس وقت ان لمحوں کو اپنے کیمرو میں قید کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ بڑے لمبی ویٹ کے بعد یہاں پر سنو فول ہوئی ہے دسمبر میں بھی سنو فول نہیں ہوا جنوری میں بھی سنو فول نہیں ہوا تھا فی الحال اب سنو فول ہوا ہے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے برفی برف ہے یہاں پر اور لوگ اپنی فوٹوگرافی ویڈیو گرافی میں یہاں پر مست ہیں اور یہاں کا لیٹسٹ ریپورٹ دیکھ لیجئے اور جو لوگ بول رہے تھے سنو فول ہوگی بھی یا پھر نہیں ہوگی سنشے برقرار تھا تو اب یہ سنشے ان کا پورا ختم ہو چکا ہے جتنا بھی من میں ڈاؤٹ تھا وہ پوری طرح سے ختم ہے پوری یہ ریج کا میدان ہے یہاں پر برفی برف ہے اور پوری چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں